مولانا ساگ صاحب مولانا ساگ صاحب کا اصول جو عزت معاویہ کے بارے میں تھا اس سے ورس کنڈیشن میں صوفیاء کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا یہ ایک اختلاف کی بات ہے باقی ساری چیزیں فروئی ہیں اصل جو عقیدے میں ہمارا بنیادی اختلاف ہے وہ یہ اور یہ مولانا ساگ صاحب کی زندگی میں میں نے ان کے سامنے ہائیلائٹ کیا توبہ توبہ حق کہنے سے اب میری دوان کاٹھوی جائے راہ سے بنے ہوئے ہیں گمپت بنے ہوئے ہیں اور یا ہیں صوفیاء ہیں کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاں کا کرام پھلاو صوفی کیا کرتے تھے یہ لوگوں کو بھنگ پھلاو سراث ہوئے ہیں کہ بھئی اللہ اللہ کرو آؤ ہم سے برد وظیفہ سکھو یہ دس ہزار مرتبہ پڑنا اب دس ہزار مرتبہ پڑھتے پھر دن ختم ہو جائے گا وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی دنیا میں کیا ہو رہا خجرے میں بیٹھا منکے پھیر رہا ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری ہی صدی حجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا آپ حیران ہوں گے سارا قرآن کھنگال جائیں سارا حضرت جیسے مذہب نہیں نہ ملے گا تصوف اور صوفی نہیں ملے گا اور لفظ صوفے ہوں گے مومن متقی صالح صوفی نہیں آئے گی تصوف نہیں آئے گا یہ اسلام کا لفظی نہیں بلکل دین نے خامخواہ پودا لگا دیا گیا تصوف اور پہلا صوفی بھی آپ حیران ہوں گے ابو حاشم بنی امیہ میں سے تھا صوفیاء کے بارے میں وہ ڈھیلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے آلے ہاں عبدالبہاب شہرانی صوفی جڑا انہیں اپنی کتاب جا کے اب یہ حدیث جڑی نے راوی جنیئے دے پکے واقعی بیان کرنے والے اعتبار ہوئے دی مگر کشف والے انہوں صحیح معلوم ہوئے جنہاں دی حضورنا ملاقات مخفی ہندی نا انہوں نے پوچھا دا حضور نے آکھا ٹھیک اے نا صوفیان تو پناہ منگو اے بھی دجالان دا گروہ چھوٹے صوفیان دا اپنا ہی کیوں ہوتا ہے نہ کوئی پرخ سکے نہ کوئی راوی منو کشف ہویا یہ دا فیصلہ کون کروں ایک ایسا تیر تکا صوفیان کے بارے میں وہ ڈگلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے یہ جو اہلِ صوف ہیں جنہیں صوفی حضرات بھی کہا جاتے ہیں اہلِ تصوف تصوف کہہ لیں چلیں تو اہلِ یہ تصوف کی شریعت میں گنجائش ہے کی نہیں آپ دیکھتے ہیں قرآن بھی سارا آپ کے سامنے ہے شروع سے آخر تک پڑھ جائیں کہیں غوث نہیں کسب نہیں عبدال نہیں یہ نام ہی نہیں آئے اللہ کے رسول کی طرف بھی جو باتیں اس سے منصوب ہیں سب جالی ہیں ایک رویت بھی بھی شابت ہو سکتا صوفیاء کے بارے میں وہ ڈگلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے جب صوفی آگئے پیر آگئے درویش آگئے کہ چھوڑو یار دوسروں کی فکر اللہ اللہ کرو انہوں نے بیرا کرکڑا جو امت تھی نا محافظ ہے جن کا کام تھا کھیٹی رخوالی رخوالی سوگا جانوروں نے سارا چگلیا پھرکے بننا کھیٹی صوفیاء کے بارے میں وہ ڈگلے پڑ جاتے تھے یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے اللہ تعالیٰ ان کو مولانا عساق کو جنرز الفردوس میں مقام اتا فرمائے مقفد اتا فرمائے وہ ایک بھائی انسٹیٹیوشن تھے جتنی ان کی تحقیق جتنا ان کا متعلیہ تھا بڑا آسان ہے کسی کے لیے بھی کسی بھی دعائی کے لیے بھی بھلے وہ ابو یعیہ نورپوری ہوں آن ون ایکسٹریم یا پھر ہمارے محترم مکرم محمد علی مرزا صاحب ہوں بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ نہیں مولانا عساق مرزا صاحب فرماتے ہیں صوفیوں کے ساتھ انہوں نے ریایت برتی انہوں نے ابن العربی کا دفاع کیا یہ کیا وہ یہ کہہ دیتے ہیں ابو یعیہ صاحب تو پھر حدیں کروس کر کے نا بغز علی بھی ہے ان میں ناصبیت بھی نظر آتی ہے دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے مجھے بظاہر نظر آتا ہے کہ حافظ صاحب جو ہیں وہ کافی آگے جا چکے ہیں تو وہ اس طرح کی ایکسٹریم سے لوگ کسی کو جج کرنا جو نا حق نہیں سیدہ ہوتا اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں آپ خود بات سنیں آپ پورا علم لیں ایک بندے کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کسی کو ریایت نہیں دیتا مگر اس کو تمیز بھی ہے تنقید کرنے کی بات کرنے کی کبھی وہ شیخ عبدالقادر جلانی کے مریدوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں شرکیہ معاملات کے اوپر ادھر وہ ناصبیوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں ادھر رافضیوں کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے الحمدللہ اور ساتھ میں امت کو اتحاد کی بھی تعلیم دی کہ اکٹھے ہو جاؤ ہمارے مسئلے بہت بڑے بڑے ہیں یہ فقی مسائل کے اوپر جھگڑو نہیں بس ان کا یہ تھا دعوت کا کہ اختلاف بھی کرنا ہے بدتمیزی نہیں کرنی بد لحاظی بد زبانی یعنی ایسی جہالت نہیں دکھانی کہ تم بس دیکھ کے تمہیں نفرت ہونے لگے مثلا جیسے مولانا عساق کا جو صوفی کرٹیسزم ہے بڑا زبردست صوفی کرٹیسزم ہے اتنا ہے صوفی کرٹیسزم کہ آپ حیران ہو جائیں گے پتہ نہیں علی مرزا بھائی نے کہاں سے کہا دیا کہ صوفیوں کے لیے انہوں نے نرم گوشہ رکھتے تھے مگر الحمدللہ بھلے شیخ عبدالقادر جلانی کے موریدوں کا شرک ہو شیخ صاحب کے نام کے ساتھ یا لوگوں کا شرک ہو کسی اور قصیدہ غوصیہ کے اوپر شرک ہو کئی شرک ہیں بڑے بڑے شرکوں کا رد بھی کیا انہوں نے اور کسی بھی شرک کو سن کے میرے دل میں ایک عام مسلمان جس کو پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا ایک سادہ مسلمان ہے مگر وہ بچارہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ درگاہ پہ جانے سے اس کا اسلام پورا ہوتا ہے میں اس سے نفرت نہیں کرتا میرے دل میں نفرت نہیں ہوئی اس سے میرے دل میں اس سے نفرت نہیں ہوئی کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ابھی بھی کلمہ گوئی ہے اس نے کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پڑھا ہوا ہے تو میں اس کو ابھی بھی دعوت دے سکتا ہوں تو انشاءاللہ